السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھے سو پچیسی رد علم النجوم و علم العادہ دعوتی کام کی فرضیت دعوتی کام مشورے سے ہو اجتماعات الحمدللہ علم نجوم کی شرعی حیثیت قطادر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے نمبر ایک آسمان کی زینت کے لئے نمبر دو شیعاتین کو مارنے اور بھگانے کے لئے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا وَجَعَلْنَاہَا رُجُومًا لِلشْشَيَاطِينَ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ معلوم کرنے کے لئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْءِ لِتَحْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خوشکی میں اور دریعہ میں بھی راستہ معلوم کرسکو فائدہ ستاروں کے بارے میں جو شخص ان تین مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے مثلا ان ستاروں کی گردش کا اثر انسانوں کی قسمت پر پڑھتا ہے تو وہ ستارہ پرست ہے کافر ہے مشرک ہے اس کے اس عقیدے کی وجہ سے وہ ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا اور اس نے ایسے عمر کا تقلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں حضرت حرب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ نے منازل قمر کا علم سیکھنے کو مکروح اور ناپسند گردانہ ہے نظر ابن عینیہ رحمت اللہ علیہ بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی نمبر چار امام احمد رحمت اللہ علیہ اور اسحاق رحمت اللہ علیہمہ نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے شراب کا عادی قطارہمی کرنے والا اور جادو کو برحق ماننے والا مسئلہ اس بحث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے کن مسلحتوں کے پیش نظر ستاروں کو پیدا فرمایا ہے فائدہ علم یعنی منازل قمر کے بارے میں اہل علم کی آرہ مختلف ہے مذکورہ بالا حدیث میں جادو کی تصدیق کرنے پر وعید بھی بیان ہوئی ہے علم نجوم کی تین قسم ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے از خود معصر ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے زمینی حوادث رونما ہوتے ہیں ایسا سمجھنا ان پر ایمان لانے کے مترادف ہے یہ کفر ہے یا کم از کم شرک ضرور ہو کر عبادت کے مترادف ہے اہل علم کا اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ کفر اور قوم ابراہیم کے شرک جیسا بڑا شرک ہے نمبر دو علم نجوم کی دوسری قسم کا تعلق علم تاثیر سے ہے یعنی ان کے حرکات ایک دوسرے سے ان کے قرب اور بعد یا ان کے طلوع اور غروب سے زمینی حوادث پر استلال کرنا یہ کہانت یعنی غیب کی خبریں دینے کے مانند ہے ایسا کرنے والے کو نجومی کہا جاتا ہے نجومی کی تعریف ہمارے معاشرے میں غیب کی باتیں بتانے والے کو نجومی کہتے ہیں دراصل نجومی نجم ستارے سے ماخوض ہے جو لوگ ستاروں کی بات کرتے ہیں یہ سب نجومی ہیں لوگوں کا نام ان کی ماں کا نام وغیرہ دیو مالائی سلسلہ چلا کر لوگوں کے احوال بتاتے ہیں ان نجومیوں کو یہ باتیں شیعاتین بتا جاتے ہیں یہ قسم بھی حرام کبیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے نمبر تین علم نجوم کی تیسری قسم جسے علم تیسیر کہا جاتا ہے اس میں ستاروں کی رفتار اور حرکات سے قبلہ اور اوقات یا موسموں وغیرہ کا تعین کیا جاتا ہے بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے اس لیے کہ یہ لوگ ستاروں کی رفتار اور حرکات اور ان کے ایک دوسرے سے قریب ہونے یا دور ہونے یا ان کے طلوب و غروب سے محض وقت اور زمانے کا تعین کرتے ہیں وہ ستاروں کی ان حرکات کو کسی کے لیے نفع اور ضرر دینے کا یقین نہیں رکھتے صحیح عقیدے کے ساتھ محض اتنی سی بات کرنے اور اسی مقصد کے لیے ستاروں کا علم حاصل کرنے میں شرعن کوئی قباہت نہیں بلکہ اس کی اجازت ہے نیز موسم کا حال بتانے والے اسی تعریف میں آتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا رات بہت بارش ہوئی اس کی وجہ سے ایک شخص مسلم ایک شخص مسلم رہا اور ایک شخص کافر ہوا جس نے عقیدہ بنایا رات بارش اللہ کے حکم سے ہوئی تو وہ ایمان پر باقی رہا اور جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوئی وہ کافر ہوا فائدہ ان میڈیا اور اخباروں اور ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر اپنا شیطانی مشغلہ چلانے والے قرآن اور حدیث کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں کافر مشرق منافق ٹھہرے اور جنہوں نے اس کام کے لیے انہیں پلیٹ فارم موہیہ کیا وہ سب اس کافرانہ عمل میں شریک ٹھہرے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے جاری دعوتی کام کی فرضیت یہ بات ہم بڑے وسوق اور ڈلائل سے کہتے ہیں کہ دعوتی اللہ اور عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر اسلام کا وہ فریضہ ہے جس کو اللہ تعالی نے امت مسلمہ پر فرض کیا ہے اس کام سے رک جانے کی درخواست کرنا بھی اللہ تعالی کی حکم عدولی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرش شرک اور منافقت کا ماحول دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے تو یہ ایک بیجہ جسارت ہے کسی کو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہو سکتی چاہے وہ اپنا نفس اور اس کے تقاضے ہی کیوں نہ ہو دعوتی منحج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اہم ترین معاملات کو اولیت اور ترجیح دی جائے جیسا کہ یہ بات دعوتی محنت کے پروانوں پر واضح ہو چکی ہے کہ سب سے اہم ترین مسئلہ اللہ کی ذات پر صحیح ایمان ہے ہم نے اس اسلوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے اخص کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذ ابن جبل کو بحیثیت دعی اور معلم یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو لہٰذا پہلی بات جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ کہ وہ اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بچ جائے اور اگر وہ اس کو قبول کر لے تو ان کو بتلاو کہ اللہ تعالی نے ان پر دین اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہے لہٰذا کسی بھی شخص کو پانچ وقت کی نمازوں کا حکم نہ دیا جائے جب تک وہ اصل توحید کو نہ جان لے اور اس کو قبول نہ کر لے جب یہ صورتحال نماز کے ساتھ ہے تو دیگر اختلافی مسائل میں الہجنے اور الجانے کا جواز کہاں سے پیدا ہوگا جان لے کہ انسان کے لئے سب سے اہم فریضہ یہ ہے تو وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ان میں تدویر کرتا ہے خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس کی مشیت سے ہو رہا ہے اور جب وہ چاہے گا اپنا حکم صادر فرما دے گا پھر کوئی شرارتی اور فسادی نہ بچے گا جب اس بات کی معریفت ہو جائے تو اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالی کی صفات کے سلسلے میں اس پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق میں عبادت اور تعظیم خوف و خشیت امید و رجا داخل ہے اور اس طرح اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ وہی اللہ ہے جس کی آجزانہ تعبیداری کی جائے اور عوامر و نواہی میں صرف اسی کی اطاعت مطلقا کی جائے اور ان تمام باتوں پر ایمان کو اور ایمانی دعوت کی محنت کو ہر دینی عمل پر فوقیت اور افضلیت ہے مذکورہ بالا گزارشات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ بحیثیت مجموعی دعوت اللہ دین کے سارے امور کی روح ہے اس کی جان ہے حضرت معای علیہ صاحب نور اللہ مرقدہو پر اس دعوتی کام کی ضرورت اور اس کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا تھی اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کو جیسے چاہے بے ترتیب اور بے دھنگے طریقے سے کیا جائے اس لئے ضروری تھا کہ اس دعوتی کام کو اس طریقے پر کرنے کی کوشش کی جائے جس طریقے پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہو جسے سیرت طیبہ کہتے ہیں دعوتی کام مشورے سے ہو عبادات میں اجتہاد اور قیاس کی گنجائش ہے مگر دعوتی کام میں صرف اور صرف مشورہ ہے اور پھر مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں سپریم شورا یعنی کمینظم کی بنائی ہوئی شیطانی بیدات ہے حادم سنت نبویہ یہ ہے کہ بدنصیبی سے یہ لعنتی بیدت رائون مرکز میں عرصے دراز سے رائج ہے اللہ اسے ختم کرے مشورہ وحی کا بدل ہے امیر کے قلب پر جو بات منشرح کر دی گئی اسی پر عمل ہو حضرت جی راب دامت و برکاتہوں نے خط کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع سترہ اٹھرہ انیس جنوری دوہزار بیس میں جاؤ تو وہاں جانے ہی میں سب کے لیے خیر ہے اس میں امیر کی اطاعت ہے اور انداللہ قبولیت بھی اس وقت کا ٹونگی کا اجتماع مثالی اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ محنت خوب ہوئی زلہ واری اجتماعوں نے بنگلہ دیش میں رحمتیں بکھیر دی دو ہفتے پہلے پرانوں کا مثالی جوڑ رہا عمومی اجتماع تو انشاءاللہ اور انگاباد کی شکل اختیار کر لے گا یہ سب برکتیں ہیں امارت کی نہجے سیرت طیبہ کی امیر محترم کے صبر و حلم اور تقوی کی اللہ تعالیٰ سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں اجتماعات کل ہی موریتانیہ کا اجتماع ختم ہوا پچیس سے تیس ہزار کا مجمع تھا افریقی ممالک میں اس طرح کے بڑے اجتماعات ہونے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ تقریباً تین سو جماعتیں نکلی بہت سے ملکوں کے احباب آئے اسی ہفتے کیپ ٹاؤن ساؤت افریقہ کا بھی اجتماع تھا بہت کامیاب رہا الحمدللہ ہندوستان میں تو ہر ہفتے اجتماعات اور جوڑ چل رہے ہیں بیلگام کرناٹک کا اجتماع بھی ہونے والا ہے اسی جنوری میں اللہ تعالیٰ سب اجتماعات کو قبول فرمائے اور آنے والے اجتماعات کو صفات قبولیت سے آراستہ فرمائے اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين